پہلے جامعی زامعہ میں ہمارے بابو راو صاحب آئے تھے کہ ہم اس میں اور گنجائش رکھتے لیے کہ زیادہ سے زیادہ ایک بجے تک شادی خانے کو آپ بھلا لیکن اگر اس کو بارہ بجے بھی کر دیا جائے تو کوئی حرق نہیں کردی اب یہاں پر دو مسئلے ہیں یہ ایک تو مذہبی لوگوں کا اپنے عوام کو مسلمانوں کو تبدیل آیا اور ان کے لئے اس طرح معاشرے کی زیادہ ہم اس سطح کامیہ بھی ہو سکتے جب تک کہ کوئی خانونی گریفت ان پر آئے گنا صرف نصیحت کرنے یا صرف بولنے سے کوئی بات زیادہ آپ جا کے بولیں گے صاحب مر کیجئے ہاؤ صاحب ٹھیک ہے لیکن امار فٹ نہیں کرتا پانچ پیسہ دس پیسہ کرنے والے وہ کریں گے ماں پاک کی نوک پیسہ تو وہ اپنے رمی کریں اس لئے پولیس اگر حکومت کے پولیس ایسا کوئی خانون بنا سکتی ہے جیسا کہ آپ لوگ بازاروں میں برساتے ہیں کہ گیارہ بجے کے بعد کوئی دکان بھرنا پلی نہیں ہے تو ایسا خانون اگر شاجی خانوں پر بھی آپ لاسکتے ہیں تو اگر یہ خانون لانیے کے شاجی ارابیوں پر سکتے بات ہو سکتے ہیں تو مکا گیارہ بجے کر دس بجے کر جا شاجی خانہ گیارہ بجے بند ہوگا تو خود بخود ہے نمج پورے ساتھ بجے کر دیں اگر آپ یہ نہیں کر کے بھائی صاحب آئے لے کرو بھائی صاحب یہ کرو تو بھائی صاحب کوئی ماننے والے نہیں کوئی شنے ہوا تو اس لئے پولیس کا رول اس میں زیادہ اہم ہے کہ اگر شاجی خانے پر خانونی طور پر ایسی کوئی قابندی لگائی جا سکتی ہے کہ وہ گیارہ بجے ہو یا بارہ بجے ہو بند ہو جائے اس کے پار شاجی خانہ کندہ نہ رہے کہ یہ سارے خرابیوں کا سر دماغ ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم کو اپنے طور پر جو کوشش کرنا ہے مذہبی دماغتوں کو مذہبی علماء کو مذہبی لوگوں کو وہ اپنی کوشش جاری رکھتے ہیں اور ترغیب دینا ہے اب اس وقت جو خرابیاں ہیں وہ سوپر آیا ہیں کسی سے کوئی کوشش گاہ نہیں جیسا کہ ہمارے پولیس حجدہ نے بتا ہے ہم یہ سنتے آئے تھے کہ بازہ نو بجے تا ہے یارہ بجے تا کے دس مجھے تا ہے لیکن ہم جب دیکھتے ہیں تو دو بجے تا پارہ بج باجہ بج رہا ہے ہمارے بچے بیٹین ہو رہے ہیں ہمارے بیمار بیٹین ہو رہے ہیں لیکن نہ کوئی سننے والا ہے لوگ آ کے کوئی پوچھنے والا ہے کہ باجہ غیر خانہ کیوں پر اگر پولیس بھی اس بارے میں موشی رول آدھا کرے اور خانون کے مطابق عمل کرے اور بسی کی کوئی ریایت کسی کی کوئی مروبت سے کام نہ دے تو پھر ہم